اسلام علیکم ویلکم ٹو ایٹس مائی سائٹ ویلکم ٹو نیو ویڈیو اور میری طرف سے ایٹس مائی سائٹ کی طرف سے آپ سب لوگوں کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارک بات اس لئے کہ جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو رمضان کا چاند انشاءاللہ انشاءاللہ نظر آ چکا ہوگا اور انشاءاللہ کل پہلا روزہ ہوگا اللہ پاک اس رمضان میں ہمیں روزے رکھنے کی توفی قطب فرمائے ہماری عبادات کو قبول فرمائے بس کام بہت سارے تھے مقابلہ سکتا ہم لوگ جا رہے تھے گروسری کے لیے گروسری جانا ہے گروسری لینا ہے اور پھر گروسری کو ایٹس کرنا ہے اور رمضان المبارک کی گروسری تو آپ سب جانتے ہیں کچھ تھوڑی زیادہ ہی ہوتی ہے کچھ جو چیزیں ہم لوگ سہر اور افتار میں کھانا پسند کرتے ہیں اس کی وجہ سے تھوڑی بڑھ جاتی ہے تو ان کی پھر ارگنائزیشن بھی ٹھوڑی بڑھ جاتی ہے تو بس یہ ہمارا خوبصورت سر اسلام آباد اور ہم جا رہے ہیں امتیاز لیکن امتیاز میں تو اتنا شدید رشتہ میں نے سوچا تھا کہ چھوٹا سا ایک شارٹ ویڈیو کا ویلوگ تو بنایے لوں گی لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہو سکا پورے امتیاز میں بس ٹرولیاں ہی ٹرولیاں نظر آ رہے تھے اور اتنا شدید رشتہ پہلی بار میں نے امتیاز کو خالی خالی دیکھا زیادہ تھا جو شیلف ملے وہ خالی ملے کافی زیادہ سامان تو ہمیں ملے ہی نہیں ویسے امتیاز پہنچ گئے تھے ہم لوگ اور اتنی ویڈیو تو نہیں بنا سکی اس لیے کہ رشت بہت زیادہ تھا بہت ہی زیادہ رشتہ بس میں نے پھر اپنے کاؤنٹر کی ہماری دونوں کی دونوں جو ٹرولیاں ہیں بڑھ چکی ہیں جبکہ ہمیں کافی سارا سامان نہیں ملا بہت چیزیں ایسی تھی جو پھر ہمیں نہیں ملی اور جو خطر ہو چکی تھی بلکل بھی نہیں تھی آٹ او سٹاک تھی تو بس ہم نے یہاں سے اپنا بل کر آیا اور پھر ہم چلے گئے تھے پہلے ہم مرکز گئے وہاں سے ہم نے گوشت لیا اس لیے کہ وہاں پہ گوشت ہمیں پسند نہیں آرہا تھا نہ کبابوں کا اور نہ کفتوں کا مرکز سے اچھا گوشت مل جاتا ہے مرکز سے گوشت لیا اببو کافتن سے فرماش کرے تھے چکن پیٹیس کے ان سے تو اببو کے لیے رہا سے چکن پیٹیس لیا اور پھر ہم لوگ آگئے ڈی واتسن اتنا تھک چکے تھے لیکن پھر بھی ڈی واتسن سے جو سامان رہ گیا تھا وہ لیا اور اس کے بعد ہم لوگ گھر آ کے فیزی کی سالگرہ بنانے چلے گئے تھے چیزی ایس تو ہم نے انشاءاللہ اس کا چیزی ایس کا ویلوگ میں آگے ڈال دوں گے کسی ویڈیو میں اور یہ پھر اگلی صبح ہے اور یہ جلدی سے بس ارگنائز کرنا ہے سارا سامان ٹائم بہت کم تھا بہت سارے کام تھے تو بس جلدی جلدی میں نے ایک چھوٹا سا ویلوگ بنا لیا تھا یہ سارا سامان جو ہم نے کل خلیدھاری کی تھی جس میں ہم بے حد تھک گئے تھے بس یہ سامان ارگنائز کرنا لانا آسان ہوتا ہے لیکن ان کو ارگنائز کرنا بہت مشکل تھا خیر بس پھر محوری کی مانن کہ اٹھبان کمر کیا ڈرتا ہے ہم نے کام کرنا شروع کر دیا اور میں اور فیضی سمجھ لیں پورا دن کچن میں لگے رہے ہیں چیزیں کو ارگنائز کریں جو گروسری لائے تھے وہ ڈالی وہ سب سامان اپنی جگہ پر سیٹ کیا اور بھی اس لئے کہ کل ہمیں پھر اور بھی کام کرنے تھے جو ہم میٹ وغیرہ لے کے آئے تھے اس کو بنا کے رکھنا تھا اور یہ جو ہم ارگنائزر اپنا لے کر آئے تھے سپائز جار یہ ہم نے سیٹ کیا آمنہ آگئی تھی اور فیضی بہت زیادہ شوق آ رہا تھا اور لوگوں کو تو میں نے کہا چلو تم لوگ یہ سیٹ کر دو تو چھوٹی بچیوں کو اس طرح کا شوق ہوتا ہے تو یہ سپائز جار آمنہ نے اور فیضی نے مل کے ہی سیٹ کیا غیر فیضی تو میرے ساتھ مستقل ہی لگی ہوئی تھی اور پورا دن کام تو خیر بڑھ جاتا ہے جو بات ہے رمضان کی آمد سے لیکن اچھا لگتا ہے یہ کام اتنا بڑا نہیں لگتا ناغوار نہیں گزرتا رمضان کی ایک بہت خوشی ہوتی ہے دل کو سکون ملتا ہے ہم خاتونے خانہ کا تو کام بہت بڑھ جاتا ہے جیسے یہ میں ساتھ ساتھ میں نے یہ کرنا شروع کر دیا تھا کہ جو میرا بیسن تھا اس کو میں نے کہا ایک ساتھ سارا چھان کے رکھ دوں گی تو اس سے بہت ایزی ہو جاتا ہے اور بس یہ ہمارا کچھن کا فائنل لوک ہے ٹائم تو بہت لگا لیکن نیڈ اینڈ کلین کچھن ہو گیا تھا ہمارا اوکنائزیشن بھی ہو گئی تھی ساری گروسری کی اور ہم نے سپائز جار اپنا ہر چیز ہم نے سیٹ کر لی تھی اور جو ہماری برطن کی جو ہمارے اس وقت رمضان میں زیادہ یوز ہونے والے جار تھے وہ سب بھی ہم نے سارے بہت قریبی رکھ لی تھے نزدیک کیونکہ استعمال میں چیزیں رہیں گی اور اس کے علاوہ جو ابھی آپ نے میرا ویلوگ دیکھا تھا وہ میں اوپر آئی بٹن پر دے دوں گی جہاں سے میں نے یہ جار خریدی تھے یہ بھی ہم نے ایک ساتھی کر لیے تھے کیونکہ یہ استعمال میں آنے والی چیزیں استعمال میں آتے ہیں اور پھر کام کا ٹائم ہوتا ہے تو پھر اس وقت بہت پریشانی ہو جاتی ہے جلد جلد افتار کے ٹائم کی پہلے سے تو پھر چیزیں ڈسٹراب ہو جاتی ہیں تو ہم نے اس طرح ہی ہر چیز سیٹ کی تھی کہ ہم جو ہم جلبازی میں کام کریں تو ہمیں پریشانی نہ ہو اور بس یہ سب چیزیں کرنے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ تاکہ ہمیں رمضان میں عبادات کے لیے اچھا خاصا ٹائم مل جائے تو ہم پہلے ہی کوشش کرتے ہیں کس سے پہلے ہی کام کر لیں تاکہ زیادہ رمضان جو ہوتے ہیں بہت خاصی عبادات کے لیے ہوتے ہیں عبادت کا مہینہ ہے تو اس کے لیے پہلا سب سے پہلے چیز وہی ہونے چاہیے یہ چیزیں تو بس بات کی ہی ہوتی ہیں اور بس یہ میں نے چھولے اوبال کے رکھ لیے تھے ساتھ ساتھ چھولے بھی اوبال گئے تھے تو میں نے ان کو یہ میرے پاس تھیلیا ہوتی ہیں شوپر لاکے رکھ لیتی ہوں میں ویسے بھی ضرورت پڑتی رہتی ہیں شوپر کے تو یہ میرے پاس رہتے ہی ہیں تو بس میں نے کالے چھولے بلیک چھولے اور وائٹ دونوں ہی رکھ لے تھے بناک بناکے جس طرح ہمارے گھر میں یوز ہوتے ہیں تاکہ بس یہ چیزیں وائل کرنا روز پرابلم ہوتی ہے جب یہ ختم ہو جائیں گے تو دوبارہ ہو جائیں گے اس طرح کہ کافے سارے کام وہ رہن تھے اور کام کے درمیان دیکھیں اتنی پیاری سی چیز میں یہ چھولے ڈال رہی تھی اور پہلے تو میری بالکنی پر بلکل ہی گبتر آکے بیٹھ کیا جیتے دیر میں میں نے کیمرہ اٹھایا اور یہ اڑکے سامنے جا کے بیٹھ گئے اور کتنے کیوٹ لگ رہے ہیں اچھا فیضی بیجاری مستقل کباب بناتی رہی ہیں یہ اتنے سارے کباب فیضی نے سب کچھ کر کے کباب بنا لیے تھے سب اپنے کام میں لگے ہوتے ہیں رمضان کا مہینہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ سب خوشی سے اور محبت سے کام کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ہمارے سارے کباب تھے تو فیضی نے ان کو فریزر میں رکھ دیا تھا تاکہ یہ ٹھوڑا سا فریز ہو جائے اور پھر بھی ان کو بھی میں کچھے سے کنٹینر میں رکھ دوں گی جو ہم نے ابھی پرچیز کیا ہے اور وہاں کچھن میں میں نے دو تین دشیں سہری کے لیے بنا کے دخلی تھی اس لئے کہ پھر کبھی افتاری میں میں ایک ٹائم لگ جاتا ہے ویسے تو ہم لوگ ڈینر نہیں کرتے سازہ تر لیکن اب وہ ضرور کرتے ہیں زیادہ وہ بزر بوڑے ہیں ان کا بھوگ لگ جاتی ہے تو وہ اتنی افتاری نہیں کرتے تو وہ ڈینر کر لیتے ہیں باقی ہم لوگ سہری میں ہی کھاتے ہیں اور یہ میں نے چکن ملائی تککہ بنایا ہے اس کی ریسپی انشاءاللہ جلدی اپلوڈ ہوگی بہت اچھی ریسپی ہے بہت مستار بنتا ہے اور ان لوگوں نے فرماسی سارپرمس سے بنوایا ہے اور میں انشاءاللہ اسے سہری افتاری میں کسی دن نکالیں گے اس کے علاوہ میں نے دو تین دن دنر کے لیے رشیں بنا کے رکھ لیے تاکہ کسی دن اگر ٹائم نہ ملے تو سہری میں ہمیں پریشانی نہ ہو چکن مینگس بنا کے رکھیں ڈرامیس ٹک وغیرہ یہ چیزیں کام تو ٹھوڑا سا ہو جاتا ہے تو یہ بہت اچھا ہو جاتا ہے کافی سہولت ہو جاتی ہے یہ بزردس قسم کی گرین چیکن ہے تاکہ میں ان کو کنٹینر میں سیف کر کے رکھ رہی ہوں اور آرام سے فش میں رکھ دیں گے اور بہت تاکہ ان چیزوں سے ہمیں یہ ہوتا ہے کہ کافی سہولت ہو جاتی ہے عبادت کرنے کا موقع مل جاتا ہے قرآن پاک پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے اور بہت اچھا ہو جاتا ہے اور بس یہ دونوں ہیں اس کے علاوہ جب یہ ختم ہو جائیں گے تو ہم پھر کچھ اور چیزیں بنا کے رکھ لیں گے بہت سہولت ہو جاتی ہے اور یہ کاباب ہمارے فریز ہو چکے تھے تو میں نے کہا ان کو بھی رکھ لوں تو کبھی فیضی رکھ رہی ہی کچھ چیز کام کبھی میں کر رہی تھی مل جل کے کام کرنے سے یہ ہو جاتا ہے بہت جلدی کام سمٹ جاتا ہے اور بس یہ چھوٹا سا ویلوگ ہے یہ ہمارا دو تین دن بہت زیادہ بزی گئے ہیں بہت تکن ہو گئی لیکن یہ خوشی ہے رمضان کی خوشی ہے عبادت کی خوشی ہے انشاءاللہ رمضان اچھا ہوگا رمضان میں ہم تب مل کے ساتھ حضر رکھیں گے اس بار رمضان ہے ہم گھر سے بہت دور ہیں کراچی سے بہت دور ہیں اپنے روگوں سے بہت دور ہیں اسلام آباد میں لیکن لیکن اس بار میری یوٹیوب فیملی میرے ساتھ ہے اور میری فیملی اور میں اس بار ہم لوگ مل کے منائیں گے رمضان یہ بادات بھی کریں گے اور بہت مزے مزے کے چیزیں جو ریسیپی جو چینل پر اپلوڈ ہوں گی اس لیے کرنا یہی ہے آپ نے جا کے جلدی سے کوئی چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ نئی نئی ریسیپیز آپ کو مل جائیں یہ ساری ریسیپیز جلدی چینل پر اپلوڈ ہوں گی اور جا کے چینل کو سبسکرائب کرنا اور کمنٹ باکس پر مجھے ضرور بتانا ہے کہ کس کو رمضان میں کیا کیا کھانا پسند کرتا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے اور ایک کے بعد ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ it's my side کیونکہ no wrong no right it's my side